خواجہ ہند کا احسان ہے ہم کے یارو ورنہ انڈیا میں یہ مسلمان کہاں سے آتا اور کنزل ایمان نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں کنزل ایمان نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں آلہ حضرت آپ کا فیضان کہاں سے آتا آلہ حضرت آپ کا فیضان کہاں سے آتا لیجئے بہت تیزی کے ساتھ وقت ہی قلت دامنگیر ہے اس لیے اس خطیب کو آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیس تک پہنچانے جا رہا ہوں جن سے میری مراد ماہر علم و فن سراج بزم سخن وائد با کمال حضرت علامہ مولانا مفتی منظم حسین صاحب قبلہ عظہری ایہ حضرت کا استقبال نعر تقبیر حسالت سے کر لیجئے زندہ دنی کے ساتھ نعر لگائی نعر تقبیر اور زندہ دنی کے ساتھ نعر لگائیوے نعر تقبیر نعر رسالت مسلکِ آلہ حضرت بستی بستی قریہ قریہ پیار محبت عشق محبت نعر تقبیر نساحل نسفینے کی طرف جاتا ہے نساحل نساحل نسفینے کی طرف جاتا ہے عشق عشق پیدل ہی مدینے کی طرف جاتا ہے ممبرِ رسول پر تشریف فرما علم آگہی کے عظیم دانشوران معزز اور ووقار سامین حضرات اسلام کے مقدش شہزادو بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو السلام ورحمت اللہ وبرکاتو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اور پڑے بابا دے بلند اللہ ہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گناہ گاروں کا حامی آپ ہی کا دم قدم نکلا سنا تھا جس کو وہ حضرت کا کرم نکلا اور عجم میں خرشید منور جس کو کہتے ہیں عرب میں جا کے جب دیکھا تیرا نقش قدم نکلا سبحان اللہ عرب میں جا کے جب دیکھا تیرا نقش قدم نکلا ایک حدیث پاک جس کو علامہ حجر اسقلانی علیہ الرحمن نے اپنی کتاب فتح الباری جو بخاری شریف کی شرع ہے اس کے اندر روایت اور نقل فرمایا ہے اور یہ روایت ہے کس کی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اور یہ حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم یعنی آپ کے چچا جان ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول کیا تھا ان کا عمل کیا تھا میلاد مصطفیٰ سے متعلق ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے بچوں کو اکھٹا کرتے ہیں اہل خانہ کو بلاتے ہیں اور خود ایک اونچی جگہ پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بچے حضرت فضل حضرت قسم حضرت عبداللہ و دیگر اہل کھانہ کو جب اکھٹا کر لیا تو حضرت عباس کی بارگاہ میں بچے عرض کرنے لگے بابا جان آج آپ نے ہمیں یہاں اکھٹا کیوں کیا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے میرے بچوں بیٹھو آج میں تمہیں نبی کا میلا سناتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کا میلا سناتا ہوں الفاظ حدیث کے یہ نہیں ہیں الفاظ یہ ہیں کہ اے میرے بچوں بیٹھو میں تمہیں نبی کے بلادت کے واقعہ سناتا ہوں میں نے اپنے الفاظ میں اس کو آپ کی تقریب فہمی کے لیے کہ میں میرے بچوں تمہیں نبی کا میلا سناوں گا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہو گئے بچے بیٹھ گئے اور حضرت عباس اللہ کے نبی کی ولادت کے واقعہ سنانے لگے حضرت عباس کہتے ہیں میرے بچوں سنو جب آقا دنیا میں تشریف لائے تھے تو چاروں طرف تاریخی چھائی ہوئی تھی ظلمت ہی ظلمت تھی مگر جب آقا تشریف لائے تو آپ کی آمد سے اللہ نے اس کائنات کو منور فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے بچوں سنو آقا کریم جب اس خاک دانے گیتی پر تشریف فرما ہوئے تو انداز کیا تاقا کے آنے کا علامہ جلال الدین سیوتی الخصائص القبرہ شریف میں لکھتے ہیں جب آقا کریم دنیا میں تشریف لائے آپ کی والدہ مکرمہ حضرت آمینہ کا بیان ہے وہ کہتی ہیں مصطفی جانے رحمت جب میرے شکم سے باہر تشریف لائے تو لانے کے بعد سب سے پہلے آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا اور سجدہ کرنے کے بعد زبان مصطفی سے جو الفاظ نکلے تھے وہ یہ تھے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرت وعصیلہ اللہم رب عبل امتی اللہم رب عبل امتی اے اللہ میری امت کو بخش دے سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے ہیں کبریائی بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ علامہ امام قسطلانی علی الرحمن مواہبِ لدنیا کے اندر ایک نکتہ یہی پر ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں دنوں شریک پڑھ لیں اللہ اللہ سبحان اللہ محمد 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 صلو علی صلو علی صلو علی صلو علی صلو علی یا رسول اللہ امام قسطلانی فرماتے ہیں یہاں پر ایک نکتہ ذہن نشی کر لیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لائے تھے لانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا اور سجدہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے بابوزو ہونا یہ شرط ہے تو پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے تو بابوزو تشریف لائے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا جب دنیا میں آئے تو بابوزو تشریف لائے تھے اللہ اکبر کبیرہ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمت و برزوان نے آقا کے میلہ سے متعلق اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ مجھے اپنے آمال پہ بھروسہ نہیں ہے ہاں زندگی میں ایک عمل ایسا کرتا ہوں اگر میں اس میں دکھابا بھی کروں گا تو مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میرا پربردگار میری بخشش فرما دے گا اور وہ میرا عمل یہ ہے کہ میں ہر سال بارہ ربیو الاول کو آقا کا میلاد مناتا ہوں اور کھڑے ہو کر اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاة و سلام بیش کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جانور گفتگو کرتے تھے آرے میرے بچوں سنو جب آقا دنیا میں تشریف لائے تھے حضرت آمنہ نے بیان کیا تھا کہ جس میں عقدس آقا کریم علیہ السلام کا اتنا منبر و روشن تھا کہ آقا کی ولادت کے وقت دنیا کے اندر ایسی روشنی پھیلی حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے مکہ سے ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے یہ آقا کی نور کی برکت ہے نعرے تکبیل نعرے رسالت جس نے عید ملاد النبی جس نے عید ملاد النبی نعرے تکبیل نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں میرے بچوں سنو نبی کے ولادت کے واقعات سنو آقا جب پیدا ہوئے تھے کعبہ حضرت آمنہ کی گھر کی طرف چھکا جا رہا تھا میں نے تصور میں سوال کیا کہے کعبہ تو آمنہ کی گھر کی طرف کیوں چھکا ہے تو آباز آتی ہے کہ ساری کائنات کا کعبہ میں ہوں اور میرا کعبہ مصطفیٰ جانے رحمت ہے آلہ حضرت کی نظر جب اس ربایت پہ پڑتی ہے پخار اٹھتے ہیں ہادیوں آو شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ سبحان اللہ